اگر شکر کی ڈپتھ میں اور گہرائی میں ہم جائیں تو بندے اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ اسی شکر ہی بنیاد پر استوار ہوتا ہے کیونکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمانے اندر بے شمار صلاحیتیں پیدا کی ہیں اب ان صلاحیتوں کو پورے طریقے سے بروے کار لانا اور جو صلاحیت جس طرف اس کا خرچ ہے اس طرف اس کو خرچ کرنا یہ شکر کی اصل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مثلا انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا کی ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنی محبت اور اپنی پہچان کا مادہ رکھا ہے اب یہ جو صلاحیت ہے انسان کے اندر جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر روح ڈالنے کے ذریعے سے گویا کے پیدا کیا اب اس صلاحیت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان مارفتِ خدابندی حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان پیدا کرے اور پھر جو اللہ رب العالمین نے اسے انی جائلن فی الارضِ خلیفہ کی ذمہ داری سوپی ہے اس ذمہ داری کو جب پورا کرے گا تو بات تو یہاں سے شروع ہوگی کہ اللہ کی اس نے پہچان پیدا کی اپنے اندر اور اللہ کی پہچان کے بعد اس کا جو مقام انسان کا جو مقام اللہ نے دیا اس مقام کو جانا اور اس مقام کے مطابق اپنا فرائض سر انجام دینا شروع کیے تو اب یہ گویا کہ پہلا سٹپ ہے انسان کی کامیابی کی طرف اس لئے میں نے پہلی بات میں بھی ارز کیا کہ شکر کی تین بنیادی شکلیں بنتی ہیں کہ ایک انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے تو اب زبان سے شکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف تمام چیزوں کو منصوب کرنا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے اور چاہے وہ پھر اب نماز میں یا جس دعا کی صورت میں بھی اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اس کی تعریفیں گنواتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے اب قلب کا شکر کیا ہے کہ وہی معرفت جس کی میں نے بات کی اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ کی محبت اور عظمت یہ چار چیزیں دل میں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے بھی اسی طرح عبادت سے تعلق پیدا کیا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی اس لئے علیہ علم نے لکھا کہ شکر ہر چیز کا شکر اس حساب سے ہوگا اگر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے تعریف شکر ہے ایک بندے نے آپ کو کوئی چیز دی ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس چیز کا اسی طرح کا مقابل یا اس سے بہتر آپ اسے لوٹائیں یہ شکر اگر آپ نہیں لوٹا سکتے تو فرمایا کہ پھر زیادہ سے زیادہ اس کی اس تعریف کو چرچہ کریں اس کو تعریف کریں اس کو اپریشیٹ کریں اس کو حوصلہ دیں تو یہ اس کا شکر ہے اس لئے فرمایا کہ اگر آپ اس کی تعریف نہیں کرتے تو یہ کفران نیامت ہے اسی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا بلکہ ٹھیک تو اب اس اعتبار سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق شروع ہی یہی سے ہوتا ہے آپ اگر اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے اپنی ذمہ داری کا ہی نہیں پتا تو پھر آپ نے کفری کیا اس لئے اس سب سے عام ترین چیز جو ہے وہ شکر ہے اس کے بعد ایک عام ترین جو بات ہے جس کی طرف جانا ہمارا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری جو سوسائیٹی ہے اس میں شکر کا مطلب یہی ہے کہ بس آپ نے کسی نے دنیا میں آپ کے ساتھ کو بلہائی کی تو بس آپ اس کو شکریہ بول دیں جزاک اللہ بول دیں بات پوری ہو گئی بس یہ شکر ہے اس لئے میں نے ارز کیا کہ ہر چیز کا بدلہ جو شکر کی صورت میں ہوگا اس کے مقابل اس کے مناسبت سے ہوگا یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے ماں باپ نے آپ کو پالا اپنا خون جگر آپ کو دیا اپنی راتوں کی نیدیں آپ کے لئے حرام کی اور آپ ان کو امی جان یا ابا جان یا انتہائی آدھا بجالائے اور آپ سمجھیں کہ میں نے جو ہے والدین کا شکریہ آدھا کر دیا تو یہ شکریہ ٹھیک ہے ایک درجے میں ہے لیکن آپ اس وقت تب ٹھیک طریقے سے شاکر نہیں من سکتے شکریہ آدھا کرنے والے نہیں من سکتے جب تک جس طریقے سے انہوں نے آپ کی تربیت کی آپ کے لئے تکلیفیں اٹھائی بچپن میں ایسے ہی جوں ہی آپ جس قابل ہو جائیں مثلا آج کل نے ایک بڑی بات شاہد لمبی ہو جائے عام طور پر بات چلتی ہے جی کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ خسارہ حالانکہ والد نے سب سے پہلے چھوٹے بڑے بھائی کو پالا ہے اب اس کی ذمہ داریت اب تھوڑا سا بڑا ہوا تو والد کی سپورٹ کرے بلکو ٹھیک وہ چھوٹے بہن بھائیوں پر احسان نہیں کر رہا صحیح اپنے والد کا احسان لوٹا رہا ہے سبحان اللہ تو اس لئے چاہے بندے اور بندے کا تعلق ہو بندوں کا آپس میں تعلق ہو یا رب اور بندے کا تعلق ہو اگر اس کی گھرہی میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر شکری نظر آئے گا بلکو ٹھیک اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ